اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی عرب کی سرزمین پر ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا زرار بن عزور اور شاید یہ نام آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ تاریخ کے اندر ان کا بہت کم ذکر موجود ہے لیکن یہ اتنے بہدر انسان تھے کہ اس دور کے اندر دشمن بھی ان کے نام سے کامتے تھے اور ان کے راستے میں آنے سے کتراتے تھے جب جنگ ہوتی تو سارے دشمن اور فوجیں ذرا اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے لیکن آفرین حورت ذرار پر کہ ذرا پہنا تو درکنار وہ اپنا کرتا بھی اتار کر لڑتے تھے لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب وہ میدان جنگ میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے صرف دول نظر آتی تھی اور آگے صرف لاشیں وہ اتنی پھرتی تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر آگے نکل جائے کرتے تھے ان کی بہادری کی وجہ سے بے شمار مرتبہ حورت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ انہیں انام و اکرام سے بھی نوازا اپنے دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے حورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنا دین جاری تھی کہ حورت زرار حسب معمول میدان جنگ میں اترے اور صف آرہ دشمن پر توفان کی طرح ٹوٹ پڑے اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن کی فوج کے درمیان پہنچ گئے سو دشمن نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کے گرد گیرہ بنا کر انہیں بہت مشکل سے قید کر لیا جب مسلمانوں تک اس بات کی خبر گئی کہ حورت زرار کو قید کر لیا گیا تو حورت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حورت زرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے ابھی اسی بارے میں مشورے جاری تھے کہ اچانک انہوں نے ایک نکاپ پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا ہوا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے کے لیے جارہا ہے اس سوار نے اتنی تیزی سے اور غضبناک طریقے سے حملہ کیا کہ دشمن اس کے سامنے پیچھے اٹھنے پر مجبور ہو گیا حورت خالد بن ولید اس کے وار کو دیکھ کر اور اس کی شجاعت و بہادری کو دیکھ کر آشاش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے حورت خالد بن ولید نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی جانب لپکے گمسان کی جنگ جاری تھی کبھی حورت خالد بن ولید اس سوار کو نرگے سے نکالنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حورت خالد بن ولید کی مدد کرتا حورت خالد اس سوار کی بھادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم اس سوار نے جواب دینے کی بجائے اپنا روک دوسری جانب موڑ لیا اور دشمنوں پر لگتار حملے اور وار کرنے لگا موقع ملنے پر دوسری بار حورت خالد بن ولید نے اس سے دوبارہ پوچھا اے سوار تو کون ہے اس سوار نے دوبارہ جواب دینے کی بجائے اپنا روخ بدل کر دشمن پر لگتار حملہ جاری رکھا اس کے بعد تیسری بار حورت خالد بن ولید نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہدر تو کون ہے تو نکاب کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنتے حزور ہوں اور اس وقت تک چہن سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی حورت خالد بن ولید نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کہنے لگیں کہ آپ نے منع کر دینا تھا حورت خالد نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے تو صحیح آزاد کروانے کے لیے تو حورت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مسئیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں اور پھر مسلمانوں اور حورت خولہ نے مل کر حورت زرار کو آزاد کروا کر ہی دم لیا حورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اندر ہر کل اور رومیوں کی جنگ کے دوران جب مسلمانوں کا لشکر اردن میں موجود تھا تو یہاں تاؤن کی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے آپ بھی انتقال فرما گئے اور آپ کو یہی دفن کر دیا گیا آپ کی قبر ممبارک اردن میں ہی موجود ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور اس کے اندر سے ہر وقت ایک خوشبو مسلسل آتی رہتی ہے جو کہ چودہ سو سال سے آج تک نہیں رکی آن امت نام سے بھی واقف نہیں ہے آن امت نام سے بھی واقف نہیں ہے